یہ لاہور کی وہ تین سو سالہ پرانی تاریخی حویلیاں رام گپال اور ہری گپال کی ہیں جہاں زیادہ تر گانوں اور ڈراموں کی شوٹنگ ہوتی رہی ہے ان حویلیوں کو عویس میر صاحب نے خرید کر میوزیم کی شکل دے دی ہے اور یہاں موجود تاریخی نوادرات دیکھنے کے لیے حویلیوں کے دروازے عوام پر کھول دیے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اندرون لہور میں تین سو سالہ پرانی رام گپال اور ہری گپال دونوں بائیوں کی حویلی میں جس کو ابھی آن کرتے ہیں عویس میر صاحب عویس میر صاحب جو انٹیکھ اور پرانی چیزوں کو جمع کرنے کے پیتاج بادشاہ ہیں اور اس حویلی کو ایک میوزیم بنایا ہوا ہے اور بینہ کسی چارجز کے لوگ یہاں آ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو حویلی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد میر صاحب سے ملواتے ہیں ناظرین یہ ہے پورانی طرز کی سیڑھیاں جن کو چڑھنا اتنا اسات نہیں ہے تو سپورٹ کے لیے پھر آپ کو رسی ملتی ہے یہاں چڑھنے کے لیے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سیڑھیاں چڑھنا انتہائی مشکل ہے تو جس کی وجہ سے اگر چھٹے فلور پر کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی جس میں کٹلری کا سمان یا گھر میں کچن کا سمان تو اس رسی کی مدد سے اوپر کھینچ لیا جاتا تھا جس کو ایک پولی کی سپورٹ دی گئی ہویا ہے اور یاد رہے یہ پولی بھی لکڑی کی بنی ہویا ہے اور تین سو سالہ پرانی ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں اکیلے بندہ اس میوزیوم کو چلا رہے ہیں اور وہ بھی پرائیوٹ پرانے وقتوں کی آپ بندوق دیکھ سکتے ہیں یہ جنگ کے اندر استعمال ہوتی تھی اور یہ چیز دیکھیں آپ جنگی سازو سمان یہ دیکھیں کس ترتیب سے پڑا ہوا ہے اور یہ سارے نیاب ہیں کس کس انداز کے یہ دیکھیا مزید چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کھول کے وہ آجیوہ محضرین پانچ ہزار کے قریب مختلف برتن ہے یہاں پر جن میں نقش نگاری ہوئی ہے کوئی سلور کے ہیں میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ان کے اوپر چاندی کا جو پینٹ ہے یا یوں کہلنے پانی وہ چڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے پرانے وقتوں کا ہارٹ پاٹ یہ دیکھیں گرم پانی کے لیے چائے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں یہاں سے اور اس چیز کو اگر آپ کھولیں گے تو اس جگہ پہ کوئلے رکھے جاتے تھے تاکہ پانی تھنڈا نہ ہو یا چائے تھنڈی نہ ہو باقی برطن مزید چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں آئے ہیں آسین یہ دیکھیں پرانے دور کی پیٹیاں اور اس کو کھولیں اس کے اندر بھی جنگی سازو سوان ہے یہ دیکھیں وزنی ہے اور آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ملکہ کے ساتھ یا شادی بیعہ پر اکثر کی پیٹیاں ساتھ جاتی ہیں جہیز کے اندر ایک نئے ہال میں آگے ہم اور یہ دیکھیں سیم اسی طرح ساتھ جو آپ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ اس کو پی سکتے ہیں لسی پانی جام کوئی بھی چیز یہ پلیٹ دیکھیں ناظرین اتنی وزنی پراتھ نہیں ہوتی بلکہ تھال بڑھا نہیں ہوتا جتنی یہ پلیٹ وہ ہے پلیٹ اور ٹھل کسی طرح یہ چھوٹی ویلے ان کے اوپر چاندی کا جو پانی ہے وہ ہے پھر آوا آگے ہیں آپ یہ دیکھیں بہا جی بہا لا جواب پانچ ہزار سے زیادہ مختلف اقسام کے یہاں پر برتن ہے جن میں یہ گلاس دیکھیں جن کے اوپر کسی پہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں کسی پہ کوئی آرٹ بنی ہوئی ہے اور یہ صرف ایک بندے کا شوق ہے اب یہ چکھیں یہ میں ایک گلاس پاس رکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ٹیفن ہے اس میں آپ کھانا رکھیں کسی بھی اور یہ کھلتا کیسے ہے اس سائیڈ پہ یہ ہے یہ کھلتا جائے گا اور اس کو آپ باہر نکال لیں اور یہ دونوں سائیڈ پہ یہ دیکھیں چمچ لگے ہوئے ہیں اور انہی سے آپ پھر وہ کھانا جو ہے وہ کھائیں گے پھر اسی طرح اس کو بند کر دیں گے آپ اور اس طریقے سے یہ اٹھا کے لے جائیں اور یہ گلاس ابھی کہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور بھی چیزیں اور بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پرانے زمانے کے تالے جو گھروں کو لگتے تھے اور یہ اس طریقے سے گھما آکے یہ لاک ہو گیا اور چابی آپ ساتھ دیں گے اور اس کو اس طرح کر کے آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہوتا تھا تو یہ اس طرح کھل جاتا باہر کا بھیو دکھاتا ہوں یہ ہے جی جرونکے جہاں سے آپ دوسری فیملی سے باتیں کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے رہتے ہیں یہاں بیٹھیں اور باہر کا لکھ دیکھیں آپ اور ہم سائے بالکل سامنے اور وہ بھی اسی طرح اسی جگہ پہ بیٹھے ہوگا ہے ناظرین ہلکی سی رسٹ کے بعد ابھی ہم جائیں گے ہری گپال صاحب کی ہمیلی میں اور یہ ہے رام گپال صاحب کی ہمیلی میرے ساتھ آئے یہ ہے رسٹہ دوسری حویلی کو جانے کے لیے رام گپال سے ہری گپال صاحب کی جو دونوں بھائی ہیں ادھر سے یہاں آگے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگتا ہے view جس طریقے سے یہ مہراب بنے ہوئے ہیں اور جرونکے ہیں لا جواب ناظرین نے ایک سب سے خاص چیز آپ کو دکھاتا ہوں جس کی قیمت ایک اسٹریلین آدمی نے ایک کروڑ پہ لگائی تھی اور وہ ہے دروازہ یہ ویڈا اس کی ایک کروڑ پہ قیمت لگ چکی ہویا ہے لیکن میرے ساتھ نے اس کو نہیں بیچا کیونکہ یہ زیادہ عاشق ہے انٹیک چیز ہوں کے تو یہ دیکھیں آپ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کو اوپر کیسے لے کے آئے یہ چھے حصوں میں کھل جاتا ہے لیکن جب یہ بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ کلے کا دروازہ لگتا ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے کوئی کھوڑ نہیں سکتا ہے اور لا جواب چیز اس کے اوپر آپ نقش دیکھیں جو آٹ کی گئی ہے آؤٹ کلاس ناظرین یہ ہے حویلی کا سرسری سا ایک وزٹ ورچول وزٹ ابھی آپ کو ملواتے ہیں اویس میر صاحب سے کہ انہوں نے شوق کیسے پالا اور اکیلے اس کو زندہ رکھتے ہیں چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام میر صاحب کیسے ہیں الحمدلہ آپ کیسے ہیں شکر اللہ کا آپ سنا ہے الحمدلہ آپ کی حویلی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لا جواب مزا آیا ہے لا جواب میر صاحب اتنی چیزیں لا جواب ماشاءاللہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ شوق کب سے ہے آپ کو اور یہ ایکسپنسیب شوق ہے یہ مجھے پندرہ سال سے پڑا اچھا پندرہ سال میں میں نے گھر بھی لیئے دونوں انہیں پیار آسا میں نے میوزیم بنا دیا دونوں کو ہری گپال اور رام گپال اس گھر کو پندرہ سال پہلے آپ نے خرید ہے اس سے پہلے کس کس کے پاس رہا ہے یہ پہلے رام گپال کے پاس تھا اور ہری گپال کے پاس تھا پھر میرے یہ ملے دار تھے وہ سید کو یونگ شاہ صاحب سے ان سے آپ نے خرید لیا انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم نے یہ گھر بیشن ہے میں کہا مجھے دے دیں آپ جتنے انہوں نے پیسے کے میں نے دیں کے لیے مو مانگی قیمت میں آپ نے خرید لیا جب آپ نے خریدا تب تو یہ میوزیم نہیں تھا تب کس کنڈیشن میں تھا یہ تو اس کو پر سارا پلسٹر ہوا گندگی کے ساتھ برے ہوئے تھے میں نے انہیں صاف کیا پیارے جتنا خوبصورت ہو سکا اتنا خوبصورت میں نے اسے کیا وہ ساری چیزیں پھر آپ نے خود باہر نکالی اور اس کو ری فرنش کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ جیسے ماں بنے بچے کو کرتی میں نے ہر جنہ سے چیزیں لاکھے یہاں رکھی کچھ چیزیں باہر سے لوگ میرے پاس بیچ کے کی کچھ زیادہ چیزیں میں نے فقیر خانے سے خرید کر لائے ہوں ادھر اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑ کے صندوق کتنے پڑے ہوئے ہیں پرانے اور اٹھارہ اٹھارہ سو سن کے یہ سارے فقیر خانے سے آئے ہیں وہ تو بھی دیکھیا ہم نے جی جی خانسہ بندوق کیسی لگی آپ کو بندوق ایک تو وزن بہت زیادہ تھا میں نے خود بھی دیکھا دنالی جو ہمارے پاس ایک ویسے اس سے تو یہ بہت زیادہ وزنی تھی اور وہ ہے بھی سنگل نالی والی نہیں وہ اس کے ساتھ دوسری تھی وہ جو دیوار کے ساتھ لگی بھی توڑے دار وہ لمبی والی جو وہ جنگ کے لیے استعمال ہوتی نہیں ہے لیس کے اوپر سے بروڈ ڈالتا تھا اچھا یہ بالکل یہ پرانی جس کے اوپر سے بروڈ ڈال کے پھر وہ سریعے سے اس کو ٹھیک کیا جاتا تھا سہر سے آگ لگا کے فیر مارا جاتا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے کتنا عرصہ لگائے پندرہ سال آپ کو میں نے پندرہ سال سے میں جہاں چیز لینے جاتا ہوں گندے کپڑے پہم کے جاتا ہوں کوئی مجھے پہچانے نہیں کہ میں کون آیا ہوں تاکہ سستی مل جائے میں سستی لے کے آتا ہوں میں نے کون سی بیش رہی ہے مجھے اللہ کی طرف سے سستی ملتی ہے میں بیشتا نہیں ہوں ہر چیز کی ہر جس جس کو چاہیے وہ اسے دے دیتے ہیں یہ ٹوٹل کتنے سال پرانی حویلیہ یہ دو بھائیوں کی تھی بعد میں آپ نے اس کو ری فرم کیا چینج کیا یہ ہری گپال میں ہم کھڑے ہیں وہ پرلی طرف رام گپال کی ہے یہ دونوں کو میں نے ایک کی ہے جب آپ نے خریدی تب ایک ہی تھی یا آپ سب الگ لے الیدہ الیدہ تھی باہر سے رستے تھے اندر سے راستہ کوئی نہیں تھا پھر آپ نے اندر سے نکالے اس کے راستے میں نے اسے ستون دیکھے وہ نظر نہیں آرہے آپ کو ستون کہاں پہ ہیں یہ ساری ستونوں پہ کھڑی ہے اس کے اندر سے میں سب کوئی نکال سکتا ہوں یہ بات ہے تو یہ جتنی بھی یہ اینٹے وغیرہ لگی ہوئی ہے سب پرانی ہے سب پرانی ہے کچھ دیواروں کے اوپر تو پلستر ہو گیا ہوا تھا پھر آپ نے اس کو کیسے اتارا میں نے اس کے اوپر مشین پھیلی گرینڈر پھیل کے سارا نیچے اتارا پھر اس کے اوپر مشین پھیلی تاکہ وہ اصلی کنڈیشن جو تھی وہ بن جائے اصلی حالت میں لے کے آمد جان کے چودری جو ادھر کے ہیں وہ لیفٹ نہیں کراتے کسی کو کسی گریب کو اندر نہیں آنے دیتے میں جتنی دیر ادھر ہو ہر کوئی بندہ آ کر دیکھتا کوئی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے پیسے نہیں لیتے داستان ڈراما ادھر بنا ہے باری وان اور باری ٹو بھی ادھر بنا ہے اچھا کافی بے شمار برائیڈل شوٹس بھی ہوتے ہیں بے شمار ان سے پیسے لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں سے پیسے نہیں لیتے یہ ابھی جو تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ کس کس کی تصویریں ہیں اور کب کب کی ہیں یہ پوری دنیا اولڈ ہے میرے پاس ساری دنیا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ کہاں سے لیے آپ نے یہ نہیں میں بتاؤں گا نا پوچھنا ہے یہ مجھ سے بات بات میں میں کسی کی چیز نہیں بتا تھا کس نے مجھے دیئے کہاں سے آئی ہے یہ مٹکے جو ہے یہ دروازہ ہے یہ کلین ہے یہ ساری چیزیں یہ زیادہ تر چیزیں میں نے فقیر کھانے سے لی ہے میں نے آپ کو بولا اچھا یہ دروازہ بھی فقیر کھانے سے لی ہے جو سب سے نیاب چیز ہے یہاں پر کیا ہے وہ اوپر ٹیبل ہے جو کشمیری ٹیبل ہے ہماری قومی ہے اچھا جس کو کمرے میں لائٹ شائٹ بند کر کے جس کے نیچے لیل لگاؤ سارا گھر وہ رنگین کر دیتی اپنی دشکاری وہ جتنی ساری دیواروں پر آ جاتی ہے اگر لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے بھی ہیں یار یہ مجھے دے دیں یا میں اتنے پیسے دیتا ہوں کہاں کہاں تک آفر ہوئی ہے خان صاحب کسی کی جرتے نہیں ہے ہم پراپٹی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے پھر اس کا سارا نقشہ آپ نے خود بنایا ہاں سارا نقشہ خود بنایا تو جب وزڈر آتے ہیں یہاں تو سب کے لیے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے ویسے ہلکا سا ایڈیا مجھے دے دیں یہ کتنے میں آپ نے خرید لی تھی یہ نہیں میں بتاؤں یہ پھر ایسا کریں یہ پتہ کیا ہے خرید کی اس کا کوئی مل نہیں ہے جو اس کے اوپر میری لاغت آئی ہے جو محنت آئی ہے وہ کروڑوں میں آئی ہے اور وال سٹی والے انہوں نے کبھی آ کے دیکھا یار بڑا لا جواب کام کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ کا زیادہ تر سب کے ساتھ پیار محبت ہے اپریشیٹ کرتے ہیں سارے کرتے ہیں بس چھوڑ دیں اندرون لاہور کے اندر آپ نے جگہ لیا ہے مسجد بنانے کے لئے میرے اللہ دیتا ہے میں تو مجھے تو نہیں بتانا کہوں سے آتے ہیں کبھی ایسا شوق ہوئے کہ ہم ہی سہمیلی میں رہے جا کے پوری فیملی کے ساتھ ہم بڑی عید پہ آتے ہیں ادھر رہتے ہیں رات سٹے کیا ہے کبھی آپ نے کیا ہے وہ چھٹے فلور کے اوپر پولی بنی ہوئی تھی سامان لے کے جانے کے لئے اوپر کھانچنے کے لئے وہ یوز کرتے ہیں آپ یہ جتنا سامانہ سارا جو باڑی سامانہ سارا اسی کے ساتھ اوپر کھانچے لے کے جاتے ہیں اور یہ تین سو سال پرانی ہی ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسی جنا چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا انٹیک سمبھالیں آپ سپیشلی اپنی ساس کا سمان بہو سمبھالیں بیٹا اپنی ماں کا سمبھالیں تاکہ کل کو اس کے بھی سمان کو سمبھال لے جائے کیا پیسی دینا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے باہت نہ بیجو ہمارے ملک کی چیزیں ہیں انگلینڈ میں بیج دو گا کیا ہوگا تو میں ڈالر ملیں گے اور تو نہیں کچھ مل سکتا عزت نہیں ملے گی اپنے ملک میں چیز ہوگی اس کی بڑی عزت ہوگی کیا بات ہے میری تو یہی پیغامر لوگوں کے ناظرین اویہ سمیر صاحب جو ہے انٹیک اور نیاب چیزیں خریدنے کے بیتاج بادشاہ ہیں اور اپنے شوق کو اسی طرح زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی چیز بنک مل جائے گے وہ بک رہی ہے پس ادھر پہنچیں گے اور وہ گندے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تاکہ سستی ملے اور یہاں پھر آگے اس کو چمکا دیتے ہیں آپ بھی اپنے بزرگوں کی دی ہوئی چیزیں اس کو سنبھالیں تاکہ کل کو آپ کے بچے آپ کی چیزوں کو سنبھالیں دیکھتے ہیں اور دوپائیٹ میں ہوں عبدالا کان اللہ نگے بانے